ہائے گئے ہم شہزاد ایمند from 6z.com and welcome election number 44 آج ہم ڈیبلز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ ڈیبلز کو کیسے منز کر سکتے ہیں using bootstrap because ہم bootstrap کا framework use کر رہے ہیں جو فرینڈینڈ کا framework ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کچھ ڈیبل اس طریقے سے بناتے تھے table start table close and then کچھ اس طریقے سے dr بناتے تھے آپ and اس کے بعد میں dr کے اندر آپ جو ہے وہ ڈیریز table data بناتے تھے and then table data close for instance shakez.com and واپس جائیں گے ہم کوٹ پہ refresh کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ shakez.com کچھ اس طریقے سے آ رہا ہے because ہم نے border نہیں دیا ہوا اگر آپ border دیتے تھے شاید border equals to one تو کچھ اس طریقے سے border آتا تھا آپ میں جتنے بھی element add کرنے ہیں تو آپ کچھ اس طریقے سے add کرواتے تھے ایک ہی row میں because dr table row کو اگر آپ نے دو روز چاہیئے تو یہاں سے آپ copy کریں گے and then paste کریں گے table کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک ہے تو آپ ہی دو روز بن جائیں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کام کرتے تھے جو ہے وہ custom html simple html میں اگر آپ starting کرنی ہوتی تھے تو آپ css جو ہے وہ use کرتے تو border strip ہمیں یہی functionality فرام کرتا ہے کہ آپ without css کے and without efforts کے تو آپ چیزوں کا جو ہے وہ کیسے manage کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا ہے tables کا section ہے آپ دے سکتے ہیں کہ ہم css کے section میں border strip کی official website پہ ہیں tables کے اندر آتے ہیں ہم یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ tables کچھ اس طریقے سے ہیں dot table جو ہے وہ class بھی دے سکتے ہیں آپ یہاں table سے define بھی کر سکتے ہیں by default ٹھیک ہے class دیں گے تو جو ہے وہ table بلکل آ جائے گی and آپ جیسے چاہیں use کرنا چاہیں آپ پہ define کرتا ہے تو table stripped اب یہاں پہ کچھ اور بھی جو ہے instructions ہیں آپ officially website پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں because each and everything ہم cover نہیں کروا سکتے ہیں ہم main main چیزیں جو ہے cover کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں دکھ سکتے ہیں کہ table table stripped اب وہ کیا کرتا ہے یہاں پہ آپ style دے سکتے ہیں کہ وہ strip کر دے گا ٹھیک ہے یہاں سے class copy کریں گے ہم because بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ آنے کے بعد لکھوں کچھ تو یہاں سے class ہم نے جو ہے وہ copy کی official website پہ کچھ اس انداز میں تھا آپ کے بجائے اس کے کہ میں اسے custom جو ہے وہ styling کروں padding دو and then bla bla جو بھی آپ کرتے تھے کچھ تو آپ دے سکتے ہیں کہ وہ strip ہو گیا آپ کے دونوں میں gaps آپ کے جو ہے وہ آ چکے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے ان کے اندر تو ہمیشہ کی طرح inspect element کریں آپ click کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100% width 100% height ہے and then بہت کچھ ہے اس کے اندر آپ جانگے دیکھ سکتے ہیں تو strip جو ہے آپ کے جو ہے وہ آپ جو ہے پیڈنگ کے لئے اس کے بعد میں جو ہے border کیا کرتا ہے آپ کی class border class آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ border لے گیا جاتا ہے سب کی طرف table class table border ٹھیک ہے وابس آئیں گے and class table یہاں پہ border ٹھیک ہے شاید تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ by default border آ چکا ہے style tie margin top کر دیتا ہوں for instance 50 pixels تاکہ وہ آپ کو نظر آ سکے ٹھیک ہے آپ جتنا میں ڈیٹا دیں گے اس کے اندر تو وہ کچھ اس انداز میں آپ کا آ جائے گا because آپ ایک ہی روح میں دے رہے ہیں تو یہ آپ کو کچھ اس انداز میں آ جائے گا اگر آپ پروگو کپی کرتے ہیں ایک اور لوگ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس انداز میں وہ آتا جائے گا ٹھیک ہے فیلال کے لیے ہم تو بجائے اس کے کہ آپ کوڈنگ کریں خود پیڈنگ دیں بارڈر دیں تو جائیں جس جو ہے وہ کلاس یوز کریں ہاور 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 میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا ہاور ہو ہاور ہو تو سٹائل آئے ہم جسٹ آئیں گے یہاں پہ اور ہاور لکھیں گے کلاس چینج ہوئی یہاں پہ دیکھیں ہاور پہ افیکٹ آ رہا ہے آپ کا اگر آپ کو ایسے نہیں دکھائی دے رہا تو ہم ایک اور ٹیبل بنا دیتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ہاور پہ افیکٹ آ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کسٹم کونڈنگ کریں ہاور کے لیے تو ہاور بھی ہے آپ کے پاس اس کے بعد میں یہ ہے کہ ایک اور کلاس ہے آپ کے پاس تو وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دے گی آپ کے اس کو جسٹ کلاس کا نیم چینج کریں واپس آئیں ریفرش کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی جو ہے وہ چینجز ہوئی ہے پیڈنگ ہوگا ہے آپ کی تھوڑی سی کم کر دی انہوں نے تاکہ ریکارڈز جو ہے وہ کچھ اس انداز میں آئے اس کے بعد میں آپ ایکٹیو بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی دکھا ہوگا سکسس انفو وارننگ ڈینجر جسٹ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ ٹی آر میں ایکٹیو لگائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد کلاس ایکٹیو لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پوری کلاس ایکٹیو ہوگئی اگر آپ یہاں پہ سکسس لگائیں گے سکسس تو وہ کچھ اس انداز میں سکسس ہو جائے گی ایسے ہی آپ لگا سکتے ہیں دینجر وارننگ بہت انداز بہت زیادہ ہے دینجر وارننگ جسٹ آپ جائیں دینچر تو وہ ریٹ کر دے گا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ سیکنڈ میں ہم جو ہے وہ سیکنڈ میں بھی کلاس لگا دیتے ہیں ہم فر انسٹنس کلاس ہم وارننگ کے لگا دیتے ہیں سیکنڈ میں کلاس وارننگ واپس جائیں گے ریپریش کرتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ وارننگ کا ہلکا سا اورنج کلر کا آپ کا جو ہے وہ ٹیبل بن چکا ہے آپ کا ٹیبل کی رو بن چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کے پاس ریسپونسیف جو ہے وہ ٹیبل بیسے تو ایسے بھی ریسپونسیف ہے آپ کا بٹنوں نے ایک یہ بنایا ہوا ہے ریسپونسیف کی کلاس یہ دیکھیں ٹیبل ریسپونسیف ڈیف کی اندر آگا یہاں پہ ڈیف ڈیف کی اندر جو ہے وہ کلاس دی ہوئی ہیں انہوں نے ٹیبل ریسپونسیف سیم سٹرکچر میں ڈیبل کون سا چاہیے آپ کا حور چاہیے چاہیے تو آپ ڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ تا جو ہے ڈیبلز کے بارے میں ہمیں سبسکرائب کرنا نہ پولے گا اپنی قیمتی راہ سے ہمیں ضرور اگا کیا شاہیے گا ٹی واتیں ڈیوز 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 ڈیوز